بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم دکھانے جا رہے ہیں ہائر اینڈ پریس کے اسپیر پارٹس اسپیر پارٹس میں جو سب سے اہم ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ایلیمنٹ اور جو سب سے زیادہ چلنے والے ایلیمنٹ ہیں یہ چار سو پچاس وارٹ کے ایلیمنٹ شیس سو بارٹ کے ایلیمنٹ اور ساس سو پچاس وارٹ کے ایلیمنٹ یہ عمومن زیادہ سیل ہوتے ہیں ہر شاپ پہ یہ ملتے ہیں اور اگر ان کے پریس کی بات کریں تو دلی میں ان کا جو ہول سیل ریٹ ہے تو چار سو پچاس وارٹ کو رہتا ہے یہ لگ بک کسی گیارہ بارہ روپے کے اسپاس میں آرام سے مل جاتا ہے اور چھس سو بارٹ کی بات کریں تو یہ بارہ تیرہ روپے میں لگ بک ایک ایک روپے میں بڑھا ہوا رہتا ہے یہ دلی کا ہول سیل ریٹ کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو چار سو پچاس وارٹ چھس سو بارٹ اور ساس سو پچاس وارٹ یہ ذات اور خوب دیکھتے ہیں اس کے علاوہ جو پلانچہ والے آتے ہیں ایلیمنٹ یہ بھی خوب دیکھتے ہیں ان کے بھی کافی ڈیمانڈ رہتی ہے یہ پلانچہ والے ایلیمنٹ ہے یہ بھی کافی زیادہ سیل ہوتے ہیں یہ کچھ اس طرح کے باکس میں آتے ہیں یہ باکس میں آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ لگ بک جو ہوتے ہیں ان کا بھی اگر دلی ریٹ دیکھیں تو وہاں پر سولہ روپے پندر روپے کے اسپاس میں یہ مل جاتے ہیں اور کوئی بندہ اپنے پاس رکھتا ہے اور ریٹیل میں سیل کرتا ہے تو مانکہ چلی لگ بک ٹونٹی ٹونٹی فائیب روپیس میں بڑے آرام سے بندہ بیج دیتا ہے اسی طرح سے یہ سپریم کا بھی بہت چلتا ہے سپریم کا بھی بہت زیادہ چلتا ہے یہ بھی اس طرح کے باکس میں آتا ہے الگ الگ ناموں سے یہ جو ایلیمنٹ ہے اس سمیں سب سے زیادہ چلتے ہیں یہ وہی ایلیمنٹ آپ کو دکھا رہے ہیں جو زیادہ تر جن کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے وہ کوئیل والے اس طریقے کے ایلیمنٹ آتے ہیں ان کی بھی کافی ڈیمانڈ ہوتی ہے یہ الگ الگ شیپ میں ہوتے ہیں اگر آپ کو یہ لائٹ ویٹ کے نام سے کہلاتا ہے لائٹ ویٹ کے نام سے کہلاتا ہے اگر آپ کو اسے ہول سیل ریٹ کی بات کریں تو تقریباً یہ تیس روپے ٹوئنٹی فور ٹوئنٹی ٹو کی آسفات میں اور ڈیپینڈ کوالٹی کونسی ہے کمپنی کونسی اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے اور ان کے باکس یہ دیکھیں آپ یہ خیتان کا آتا ہے اس کا شیپ کچھ اس طرح سے رہتا ہے یہ خیتان والے میں لگتا ہے اور اس کا بھی جو ڈیلی ہول سیل کا ریٹ رہتا ہے لگ بک ٹوئنٹی ٹو ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹوئی روپیس ہول سیل ریٹ والا خیتان میں لگنے والا ہے اور یہ ٹوئنٹی ٹری اور ٹوئنٹی ٹو کے آسفات اس کے علاوہ ڈیپینڈ یہ بھی کرے گا کہ کمپنی کونسی ہے یہ دھیان رکھیں کوالٹی بہت مائنی رکھتی ہے اگر آپ بجاز میں دو طرح کے عمومن پائے جاتے ہیں ایک بجاز میں جو ملتا ہے وہ اسمال کے نام سے کہلاتا ہے ٹھیک ہے اور ایک آتا ہے بجاز میں جو کہلاتا ہے بک کے نام سے کہلاتا ہے یہ جو ہے بڑے میں ہے اور یہ اسمال میں کہلاتا ہے تو یہ دونوں خوب بکتے ہیں اور ان کا ریٹ رہتا ہے لگ بک ٹوئنٹی سکس روپیس ٹوئنٹی سکس ٹوئنٹی فائی روپیس ہول سیل ریٹ ہے دلی کا کچھ اس طرح سے ان کے باکس آتے ہیں باکس آتے ہیں اور باکس پہ بھی ان کے لکھا رہتا ہے کہ اس طریقے سے آپ کا بجاز اسلم چاہیے بگ والا چاہیے بجاز کا چاہیے بجاز میں چاہیے اس لیے اسمال چاہیے تو یہ سب اس طرح سے آپ کو مل جائے گا تو یہ ایلیمنٹ ہے یہ الگ الگ شیف میں ملتے ہیں یہ سب طرح کے آتے ہیں جیسے کی آپ دیکھیں یہ اوسا کا ہے اوسا میں لگتا ہے ٹھیک ہے اب اوسا میں بھی دو طرح کے آتے ہیں ایک اوسا کی یہ کوئل آتی یہ آتا ہے ایک یہ آتا ہے یہ دونوں ایک بڑا ہے ایک چھوٹا یہ دونوں اوسا والے ہیں اور ان کی ریٹ کی بات کریں تو یہ دونوں لگ بک ٹوانٹی ٹو کے اسپاس میں ان کا ہول سر ریٹ ہے ٹوانٹی ٹو ٹوانٹی ٹری کے اسپاس میں ان کا ہول سر ریٹ ڈیلی ریٹ ہے ایک اور بہت زیادہ چلتا ہے فلیپس میں جو فلیپس میں یوز ہوتا ہے یہ والا یہ فلیپس میں لگتا ہے اس کا بھی بہت زیادہ یوز ہوتا ہے کافی سیل ہوتا ہے اور اس کا بھی ہول سیل ریٹ لگ بک ٹونٹی ٹو ٹونٹی تھری کے اسپاس ہے ساتھ میں یہ بالکل دھیان رکھیں کہ کمپنی کونسی ہے یہ بھی بات معنی رکھتی ہے لگ بک ریٹ ٹونٹی ٹو کے اسپاس میں یہ ڈیلی میں آپ کو ہول سیل ریٹ سے مل جائے گا اس طرح کے یہ فیوز یوز میں لائے جاتے ہیں یہ بھی خراب ہو جاتے ہیں اور کافی سیل ہوتے ہیں اور ان کی بات کریں تو جو ہول سیل ریٹ ہے ان کا لگ بک مانکہ چلی ٹویل روپیز ٹویل روپیز کے اسپاس یہ ڈیلی میں بہت آرام سا آپ کو مل جائیں گے یہ خراب ہوتے ہیں یہ آپ کے پاس ہونا چاہی آپ کو شاپ پر ہونا چاہی اگر آپ ریٹیل کا کام کر رہے ہیں تو یہ بالکل آپ کے پاس ہونے پر جائے ہیں یہ انڈیکیٹر ایلی ڈی ہوتی ہیں جس کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ جب پھر اس کو کرنٹ دیا جاتا ہے تو تاکہ پتہ چل سکے کہ ہاں کرنٹ پہنچ چکا ہے سپلائی آ چکے تو یہ انڈیکیشن دیتی ہے کہ ہاں سپلائی پھر اس میں آ چکے تو یہ بھی ہونا چاہیے یہ افسر خراب ہو جاتی ہے انہیں لگانا پڑتا ہے ان کے اندر دو وائر ہوتے ہیں اور یہ بہت زیادہ کوسٹی نہیں ہوتے ہیں سیلٹ کی بات کرنے تو لگ بکی ٹو روپیس تھری روپیس کے آس پاس میں مل جاتی ہیں آپ کو بہت ایزلی پاور کورڈ یہ رہی پاور کورڈ جو استعمال میں ہوتی ہیں پریس میں ہمیشہ ایک اچھی کوالیٹی کی پاور کورڈ کا استعمال کرنا چاہیے یہ دھیان رہے پریس کے ساتھ میں کبھی بھی ہلکا وائر لو کوالیٹی کا وائر یوز نہیں کرنا چاہیے اچھی پاور کورڈ ہونی چاہیے خاص طور سے پریس کے لیے یہ اس طرح کی پاور کورڈ ہماری ہیں بلکل مل جائیں گے اور بہت مناسب ریٹ میں مل جائیں گے آپ کی یہ آتے ہیں نوب آتے ہیں نوب اس کا ہنڈیٹ پیس کا آتا ہے فکٹی پیس کا آتا ہے اور ریٹیل میں بہت ایزلی یہ آپ کا سیبین روپیس ایٹ روپیس ٹین روپیس ٹین روپیس آم بات ہے یہ بھی جاتا ہے لیکن یہ ہول سیل ریٹ میں بہت ملا سیلی روپیس ٹین روپیس فور روپیس کو پر ڈیپینڈ کرے گا لگ بک اس کا یہ ریٹ رہتا ہے تین روپے چار روپے کے آسفر میں رہتا ہے اور ریٹیل میں آرام سے دس روپے کے بہت آرام سے بہت جاتا ہے یہ ہے تھرمو اسٹیٹ یہ زیادہ تر پریس میں انہی تھرمو اسٹیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے جو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں آپ کے سامنے یہ بہت popular thermostate ہے یہ اسٹیم والے میں یوز ہوتا ہے اسٹیم thermostate ہے اچھی quality کا یہ thermostate ہے اور اگر دلی مارکٹ کی بات کری جائے تو یہ والا جو thermostate ہے یہ لگ بک 30 روپیہ 22 روپیہ لگ بک اس کا حسن لیٹ رہتا ہے اور یہ نیشنل کا رہتا ہے نیشنل کا thermostate ہے اور یہ تھوڑا costly ہوتا ہے یہ معنی کے چلی لگ بک 70 روپیہ کے اسپاس 75 72 68 اس کا ریٹ رہتا ہے نیشنل والے thermostate کا یہ آپ کے لائٹ ویٹ رہے thermostate یہ بھی کافی یوز میں آتے ہیں کافی سیل ہوتے ہیں یہ thermostate ہے لائٹ ویٹ میں رہے اور ڈیلی کے مارکٹ ڈیلی کے مارکٹ میں دیکھیں تو یہ لگ بک 28 روپیہ 27 32 اس لیٹ میں ڈیلی کے مارکٹ میں رہتا ہے یہ پورے سیٹ کے روپ میں آتے ہیں اس کے اندر پورا سیٹ رہتا ہے اس طرح سے اس میں سامان رہتا ہے کافی اور یہ والا لگ بک 30 روپیہ کے اسپاس میں اس کا حسن لیٹ ہے اور اسی طریقے سے اس والے کو دیکھیں ہم اس میں بھی یہ thermostate ہے اور اس کا بھی لگ بک یہی رہتا ہے تھاٹی تھاٹھا ٹونٹی ایٹھ ٹوپیس کے اسپاس میں دلی پرائز ہے یہ آپ کو اپ کو یہ اس طرح کے کوئی بھی آرین پریس کے اس پیر پارٹس چاہیے تو آپ کو نیچے دیئے ہوئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم آپ کو بہت ہی ریزنی بیل پرائیس پر یہ پروائیٹ کرائیں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ پریس کے مطلب جو ضروری پارٹس ہیں پیرس کے پریس کے تو ہم آپ کو دو دو آپ چاہتے ہیں دو دو تھرمسٹیٹ دے دیں دو اس کے دے دیں دو اس کے دے دیں ٹھیک ہے اسی طرح سے دو دو کوائل دے دیں ایلیمنٹس دے دیں تو اس طرح سے ہم آپ کا سیٹ پورا جو ضروری چیز ہیں وہ کبھل ہزار بارہ سو پندرہ سو روپے کے انڈر میں بنا کے ہم آپ کو بھیج سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو پورا ایڈ باکس خریدنے کی ضرورت نہیں ہے اور بہت بہترین آپ کو پریس ایم پروائیڈ کرائیں گے بس آج کے بیڈیو یہیں تک جلد کسی دوسری ویڈیو ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ نے بیڈیو دیکھی تھینکیو سو مچ